خدا نے جب آدم کو اور ہوا کو بنایا تو خدا کی رفاقت ان کے ساتھ تھی خدا ان سے روز ملتا تھا تیسرے پہر اور ان کے ساتھ خدا رفاقت رکھتا تھا اور جب خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا تو خدا نے ان کو بہت سارے حکم بھی دیئے ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ تو نیک اور بد کی پہچان کے ذرہت کا پھل کبھی نہ کھانا اور نہ ہی اس کو چھونا خدا کی کتاب اس کے دوسرے باب کی سولویں آیت میں یہ ہمیں آیت ملتی ہے خدا نے آدم کو حکم دیا کہ باب کے ہر ذرہت کا پھل تو کھا سکتا ہے لیکن نیک اور بد کی پہچان کا پھل کبھی نہ کھانا چمکہ جس روز تو اسے کھائے تو مرے گا تو وقتی طور پر تو اس کی ہلاکت نہ ہوئی اس وقت جب اس نے یہ گناہ کیا اور وہ پھل کھایا لیکن اس کی زندگی میں موت ضرور آ گئی وہ پھل کھانے کی وجہ سے تو کیا ہم دیتے ہیں کہ اس باغ میں کیا خدا نے راستے میں بھی ہم بات یہی کر رہے تھے کہ کیا اس باغ میں خدا نے صرف ایک ہی درخت لگایا تھا یقیناً اور بھی بہت سارے پودے لگائے تھے درخت لگائے تھے لیکن دو درخت جو تھے وہ اس میں خاص احمیت رکھتے تھے ہم آج تک صرف ایک ہی درخت کی بات کرتے ہیں خدا نے دو درخت وہاں پر لگائے تھے ہم خدایت کی کتاب اور اس کا جب دوسرا بات پڑھتے ہیں اور اس کی جب نو ہی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے وہ خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش نمہ اور کھانے میں اچھا تھا زمین سے ہو گیا اور باہت کے بیچ میں دو درخت لگائے تھے اب یہاں پر لکھا ہو رہا ہے اور باہت کے بیچ میں خیات کا درخت اور نیکوبد کی پہچان کا درخت نیکوبد کی پہچان کا درخت تو ہمیں یاد رہتا ہے لیکن حیات والا جو درخت ہے اس کو ہم بھولے ہو گئے تھے اور اب ہی ہمیں ضرورت ہے کہ اس حیات کے درخت کے پاس آنے جب ہم پدایش کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور اس کی بائشنی آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر یوں مرکوم ہے اور خدا نے کہا کہ دیکھ جب انہوں نے یہ بنا کر لیا تو پھر خدا کیا کہتا ہے خدا کہتا ہے خدا نے کہا کہ دیکھ انسان نیکوبد کی پہچان میں ہم میں سے ایک ہی مانت ہو گیا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر حیات کے درخت کو یعنی کہ جو دوسرا اس کے ساتھ لگایا تھا اس کو بھی اس کا پھن بھی کھا لے اور پوری زندگی جیتا رہے خدا نے صرف منع کیا تھا نیکوبد کی پہچان کے درخت کو کھانے سے جو خیات والا درخت تھا اس کو خدا نے منع نہیں چھا کیا اس کو ٹری آف لائف کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ خیات کا درخت تھا تو جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں سے جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ہمیں کہانوں کی قربانیاں ملتی ہیں اور خدا چاہتا تھا کہ یہ جو جدائی انسان اور خدا کی بیچ میں آ گئی تھی خدا چاہتا تھا کہ اس جدائی کو ختم کیا جائے لیکن انسانوں نے نہ چاہا خدا انسان سے دور ہی ہوتا گیا اور بنی اسرائیل کی زندگی میں ان کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو شمالی سلطنفتی وہ دو سو نبی سال تک بتوں کی پرستش کرتی رہی اور جو جنوبی سلطنفتی وہ تقریباً پچاس سال تک یا اس سے زیادہ وہ بتوں کی پرستش کرتی رہی گویا کہ تین سو پچاس سال تک وہ بتوں کی پرستش کرتے رہے ہم دیتے ہیں کہ پاکستان کو بڑے کتنے سال ہو گئے سسسر پہ چھتر سال تہہتر سال تو ہم کہتے ہیں جی ہماری زندگی کا سفر ختم ہو گیا اتنوں عرصہ ہو گیا پاکستان کو انہوں نے تو تین سو پچاس سال تک برائی کی اور خدا کو چھوڑ دیا جبکہ خدا نے ان کو حکم بھی دیئے سب کچھ کی گیا کہ میں تمہارے درمیان ہوں گا ایک خاص بات میں آپ کی طرف کرنا چاہتا ہوں یہودی لوگ جو تھے جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی اس کے لیے خاص لفظ استعمال کیا کرتے تھے اور اس لفظ کو کہا جاتا تھا شکینہ عبر الزبان میں یہ لفظ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے عزیزو وہاں پر وہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے لیکن جو شکینہ لفظ تھا یہ خدا کی حضوری کے لیے تھا جب جب بنی اسرائیل کہیں بھی سفر پر گئے تو خدا ان کے ساتھ رہا تو جب جب خدا ان کے ساتھ رہا خدا کی حضوری ان کے ساتھ تھی تو لفظ شکینہ ہی استعمال کرتا رہا خدا چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اپنی چنی ہوئی اپنے پرزند کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کو پلوٹا بھی کہا گیا ان کے پاس رہے ان کے ساتھ رہے اور خدا نے ان کو کہا موسیٰ کو حکم لیا کہ تو کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنا تو جب کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنایا گیا تھا تو اس کے جو دھکندہ اس کے اوپر دو فرکتے تھے جو کہ اپنی ایک دوسرے کی طرف انہوں نے پر کھلائی ہوئے تھے تو وہ جو پر کھلائے ہوئے تھے اس کے بیچ والی جگہ کوئی شکینہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری تھی جو پہلا کہاں تھا اس کے دو بیٹے بھی وہاں پر گئے تھے تو ان کی حراکت ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں تک لیا حضیدو جب وہ لوگ خدا کی حضوری والے اس صندوق کو بھی اٹھایا کرتے تھے تو خدا کا حکم تھا کہ صرف بنی کا ہاتھ ہی اس کو اٹھایا کریں گے اور کوئی نہیں اٹھایا کریں گے کیونکہ بنی کا ہاتھ لیوتے وہ بھی لاوی ہی تھے دیکھے نا تو خدا ان کے ساتھ مجود تھا تو اسی شکینہ کو جب ہم عربی میں لے کے آتے ہیں تو یہ سکینہ بن جاتا ہے اور اسی سکینہ کی وجہ سے اس کو تابوتے سکینہ کہا جاتا ہے یہ خاص بات ہے تو یہ جو جدائی انہوں نے پھل کھا کر یہاں پر جو جدائی قائم ہو گئی تھی خدا اس کو نزدیکیوں میں بدلنا چاہتا تھا ان کو نیکو بات کی پہچان کے درخت کا بتایا گیا دو درخت لگائے گئے اور نیکو بات کی پہچان کے درخت کے پاس یعنی کہ اس کے لئے لنگ سے تری آف سیٹن یوز ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو جو شیطان کا درخت تھا اس کے پاس تو وہ گئے کیونکہ اس کے اوپر شیطان تھا اس نے ان کو بلایا لیکن جو تری آف لائف تھا اس کے پاس نہیں گئے تو عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک کریں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قربانیوں کے ذریعے سے بھی اور ساری چیزوں کے ذریعے سے جب وہ انسان بدی کرتا رہا کرتا رہا اور بات نہ آیا تو خدا کو جسم احتیار کرنا پڑا اور خدا ہمارے درمیان آمجود ہوا یوہنہ کی انجیل اس کے پہلے بات کی چودویں آئے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور کلام اجسم ہوا اور وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آنا آکھا آمین 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 تو اب گزرے سال میں اگر ہم خدا سے دور رہے تو ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہمیں بڑا اچھا موقع ملا ہے اس سال میں کہ ہم خدا کے نزدیک ہیں کیونکہ وہ جسم احتیار کر کے ہمارے نزدیک آیا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس نے اپنے پویتر آدمہ کا وعدہ کر دیا پاک لوگ کا وعدہ کر دیا کہ یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے ہیں آلے رہے ہیں آلے رہے ہیں خدا ہم نے اسم سے لیے تاریاں ہم عبادت میں آگے پڑھیں گے